دوستو اس ویڈیو میں نوجوان لڑکی اور لڑکی کے بارے بتایا جائے گا جو گیر محرم ہوتے ہیں رات محجد میں گزارتے ہیں ہندوستان میں ایک نواب کی خوصورت بیٹی فسادات کے دوران محجد میں پناہ لینے کے لیے داکھل ہوئی محجد کی اندر ایک نوجوان بیٹھا کرانے پاکی تلاوت کر رہا تھا نوجوان لڑکی محجد کی سین میں خموش کھڑی رہی پھر طالب علم کے قریب چلی گئی اسلامی رنگ میں رنگ طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو محجد میں گہر شریح حالت میں دیکھا تو اسے محجد سے نکلنے کا کہا جسے لڑکی نے انکار کر دیا طالب علم نے گصہ منتو سم محجد ہر حربہ زمائیہ مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ باہر میری عزت کو خطرہ ہے اور اسے رات محجد میں گزارنے دی جائے اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم محجد میں ٹھائر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خموشی سے بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میرے ساتھ بات نہیں کرو گی ایدھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر وہ سسکیاں لے کر ہٹتا لڑکی رات بر یہ تماشاں دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے سے کاثر تھی خدا خدا کر کے صبح ہوئی لڑکا ازان دینے اٹھا اور لڑکی سے کہا کہ آہو محجد سے نکل جائے کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مگر مجھے ایک بات بتا دیں رات بر آپ وقفے وقفے سے اپنی انگلی کو آگ پر کیوں رکھتے رہے طالب علم نے جواب دیا کہ رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے حکامات کے مبین شچو پنج میں گزاری جب کبھی شیطان کا گلبہ ہوتا تو میری خوائش شبرتی کے اکیلی لڑکی ہے اپنی خوائش کی تکمیل کر لوں مگر جب دوزر کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ ازمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا مگر جلدی ہی حساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑا سا آگ برداشت نہیں کر سکتی جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بسم کرے گی وقت گزرتا گیا نوابزادی کے لئے امیر سے امیر شخصیت کے رشتے آنے لگی مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے بلہ آخر لڑکی زبان پر مدہ لے آئی کہ اس کی شادی فلان شخص سے کر دی جائے ورنہ کبھی وہ شادی نہیں کرے گی اگر ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر گزاریں تو خالقے کائنات ہمیں جنت کی محالات میں کیا مقام دیں گی